موسیقی 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 US میں اتنی ٹھنڈ نہیں پڑی جتنی anticipated تھی جس کے چلتے آپ تھوڑی سی natural gas کی demand کو hit دیکھ رہے ہیں اور آپ natural gas کی prices بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں copper لگبگ یہاں پر پونے ایک پسند کی تیزی ہے 727 کے قریبہ کو copper دکھائی دے رہا ہے اگری commodities کا بھی ایک بار حال سمجھ لیتا ہے کہ وہاں کیسا trade آج بنا ہوا ہے mentho oil کی بات کریں تو وہاں تیزی کا رکھ بنا ہوا ہے لگبگ 1050 کی اوپر mentho oil ہے حلدی کی بات کریں تو کیونکہ domestic demand تھوڑی کم دیکھ رہی ہے اس لئے 7700 کے پاس آپ کو حلدی دیکھ رہی ہے جیرے کی بات کریں تو وہاں تیز کاروبار ہے اور بھاف تھوڑی اوپر کے ہیں دھنیا قریب ایک پسند تک کی تیزی دھنیا میں دیکھ رہی ہے اور 8100 رویز کے قریب آپ کو دھنیا دیکھ رہا ہے casting کی بات کریں تو یہ تھوڑا range mount trade ضرور دکھائی دے رہا ہے یہ تھوڑا agri اور non agri base metals کی بھی بات ہم نے کر لی یہ آپ کو فلال update دیکھ رہا ہے ایک بار ہم ایکسپورٹ سے بھی سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آج trade بیٹھائیں کہاں دونوں ایکسپورٹ ہیں ہمارے ساتھ Jatin B اور Tarun B Tarun سے پہلے چلیے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں Tarun آپ کے کوئی specific recommendation ہے پہلے اس سے شروعات کر لیں Good morning Tarun can you hear us Yeah Yeah आपके آج کے کوئی specific recommendation है In we said ہاں جی چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک بار شروع کرتے ہیں Tarun سے بات کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آج gold and silver precious metal میں کرنا کیا چاہیے in fact precious metal میں آج کیا کرنا چاہیے جس طرح سے ہم سونے چاندی کی تلقاتہ تیزی بنی ہوئی ہے six months کے already high levels پہ چل رہا ہے gold اس وقت کیا یہاں سے اور further تیزی کی trade initiate کرنے چاہیے Tarun चलے Tarun سے شاید بات نہیں ہو پا رہی Jatin ہے ہمارے ساتھ Jatin سے بات کرتے ہیں in fact Jatin आपकا کیا view بن رہا ہے اس وقت base metals پر کہاں پر آپ تیزی کی trades دیکھ رہے ہیں بات کریں پریانا yes جی بتائیں Jatin جی bullies market میں gold and silver اگر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سبتے کے اندر higher levels سے profit booking rallies دیکھنے ملی ہے کیونکہ جس طرح سے employment datas رہے ہیں اور آگے چل کے جو federal reserve کی جو minutes کی updates اس میں trajectory ہے کی increased جو ہے interest rate جو continues رہے گا جو higher rates جو cycle چل رہے اور continue رہنا چاہے اور ساتھی ساتھ میں جو اس کی pace جو ہے وہ تھوڑی سے کم رہے گی جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ last meeting میں 50 business point کی جو درے تھی وہ بڑھے گئی تھی تو یہ 50 سے اب شاید 25 تک آ جائے گی لیکن increase جو ہے وہ continue رہے گی جب تک inflation جو ہے وہ 2% کے آس پاس کے target کے پاس نہیں آ جاتا تو اس کے قارن ہم نے دیکھا ہے کہ gold اور silver دونوں کے اندر profit booking rallies جو ہے دیکھنے ملی ہے جو reverse کیا ہے انہوں نے prices جو action جو تھا پچھلے team میں نے سے جو prices ایک strong trend میں چل رہے تھے October سے لیکے December تک تو اس کا ریورسل جو ہے وہ دیکھنے ملا اس سبتے میں سپیشل جو دیکھوں تو levels wise gold ابھی بھی ایک اچھے گاس سے levels جو 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 ہے جب تک سپورٹ گول 1790 کے اوپر ہے تک ریورسل جو ہیں چھوڑی بہت profit booking جو ضرور دیکھنے ملتی رہے depending upon the data اور data specifically next week جو CPI کے data وہ سب سے important رہیں گے آج کے جو non farm period data ہے اس پہ تک profit booking بھی آ جائے کیونکہ market کے اندر جو selling جو دیکھنے ملی تھی بروار کے دن وہ تھوڑی سی آج اور continue رہ سکتی ہے but first آپ میں expect کر رہا ہوں کہ prices positive رہیں 55,300 سے لے 55,500 یہ range 200 point کی اس کے در دیکھنے مل سکتا ہے prices جب تک non farm data نہیں flash ہوتے اور اس کے بعد volatility بڑھ جائے گی اور profit booking جو غیرہ سکتی ہے ٹور 55,000 لیکن next week جو CPI کے data ہے اس کے پہلے بہت بڑی bearish outlook میں بنا کر نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ CPI کے data expected ہے lower end پہ تو جیسے expectation line ہے اس کے business پہ جو ریلی ہے وہ آگے جا پہ continue رہن چاہی ہے absolutely you make تیز دیکھ رہے تھے تو یہ indication تو آ رہی تھی کہ safe even بڑھ رہا یعنی کچھ concerns تو بنے ہوئے ہیں اور آپ اگلے ہفتے کے بڑے triggers میں CPI کی figures کو بھی بات کر رہے ہیں چلے اس پیچ ہمارے ساتھ امیت سجیجا بھی جوڑ گئے ان سے بھی سمجھتے کہ ان کے آج trading ideas کیا ہیں امیت good morning آپ آج کون کون سے base metals میں trade کی suggestion دے رہے ہیں جی good morning پریانکا دیکھیں base metals میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت weakness انس طرح سے دیکھنے مل سکتی ہے کپر میں پچھلے دو دنوں میں کافی اچھا pullback دیکھا لیکن یہاں پر کئی short term basis bind zone نہیں ہے مجھے لگتا منافع واسولی دیکھنے مل سکتی ہے 730 کے قریب ایک resistance ہے purely short term basis کیونکہ 1 سے 2 دنوں کا ہی اگر میں بھول نون فارم payroll کے پہلے کا بھی سپیسیپک لی تو ایک retracement ہمیں 718 سے 717 تک دیکھنے مل جس کے بعد دوبارہ تیزی کا ایک build اپ ہو سکتا ہے اسی طرح سے zinc میں بھی میرا ماننا ہے کہ 273 273 50 کے نیچے جب تک prices trade کر رہے ہیں تب تک یہاں پر بھی correction آ سکتی ہے کل کی تیزی کی اور دوبارہ ہم 273 سے 269 تک کس تر دیکھنے ہم مل سکتے خاص کر کے جو dollar index پر revival دیکھنے ملا ہے وہ اور گہرا سکتا ہے جس across the board میٹرز میں کہیں پہ pressure build up ہوتا ہو دیکھ سکتا ہے short term basis سکتا رہی تو گولڈ اور سلور پر بات ہو رہی ہے اور بھی کچھ آپ سے دوسری commodities پر بھی سوچیں گے کہ آپ انہیں کس دیکھ رہے ہیں جتن بھی ہمارے ساتھ جتن copper پر اس وقت کیسے trade کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ base metals میں پورے metal pack کو دیکھیں وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے قرآن ہم نے دیکھا ہے کہ base metal prices کے اندر ایک bounce back دیکھنے ملا تھا especially copper nickel اور zinc prices میں اور یہاں سے outlook دیکھ لیں تو چائنیز اکنومی کا جو اپ ڈیٹس رہیں گی وہ زیادہ امپورٹن رہیں کی کس طرح سے covid کی situation کو ٹیکل سترہ سترہ رہے اور stop loss کے ساتھ ٹھیکل ٹرڈ کرنے کے ڈویس جنگا میں copper کے ادر 22 کی strategy بنا کر سکتے ہیں 722 کے levels مجھے اچھے لگ رہے ہیں trading purpose سے intraday purpose سے 717 کی نیچھے stop loss place کریں 730 کے ٹارگٹس کے copper کے اندر میری بائٹ پک رہے گی یہ میرا base metal کے اندر topic رہے گا copper جی بیس metal میں آپ topic copper پر رہے گا 730 روپے تک level دیکھتے ہیں اور stop loss ضرور لگ 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 جو metal کی چال بنی ہوئی گیا کیونکہ کئی نا کئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ demand کو concerns ریسیشنری فیرز ہیں گلوبلی جو بڑی باتیں نکل کر آرہی ہیں اور اس کا ایک بڑا indicator crude کی چال ہے crude پر کس سرہ سے چال بنتی ہے crude پر کیا trade بن رہا ہے اس vakt جی دیکھیں پچھلے سکسیسیولی ہم نے 3-4 سیشن میں سکسیسیول ایک پول دیکھا ہے میرا ماننا ہے کہ it's due for a short covering move ہم نے جو inventory data پچھلے دو افتو سے دیکھا ہے کھین کی support ہے کھاس کر کھلے distillate inventories ہیں لگ ہم نے دیکھا تھا لیکن فیلحال پچھلے 2-3 نفتوں سے drawdown دیکھنے ملا ہے جو کھین اگن پیورلی ایک short covering perspective سے میں pullback کے لیے کھلنا چاہوں گا کیونکہ جو medium term perspective ہے وہ اب بھی نیچے کی طرف ہے اس لئے یہ bounce جو ہے کھلے جا سکتا ہے 6100 6120 کے قریب اگر لے immediate target 6230 extended target 6270 280 تک لیے جا سکتا ہے اس trade کے لئے کھل کے لوگ کے نیچے کے stop losses ہونا ضروری ہیں اب جیسے میں فیل سے repeat کروں گا کہ ایک short covering move ہے اوپری سرو پہ آنے کے بعد مجھے دوبارہ pressure جو ہے وہ build ہم نے دیکھا کہ natural gas prices soft ہوئے کیونکہ globally prices کمیچے آئے demand کو لے کے concern رہا جس طرح کی thund expected تھی باہر کے دیشوں میں وہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد آپ نے natural gas prices رسک پریمیا تھا وہ ہم نے ہٹ دیکھا ہے and certainly دیکھئے demand Europe میں بھی کم ہوئی ہے Ukraine میں بھی کم ہوئی ہے because of the supply disruption تو یہ ایک counter جس demand erosion ہوتے ہوئے دیکھیں گے we see further downside risk in this counter so آپ further risk دیکھ رہے لیکن مجھے curiosity ضرور ہے کہ تارون آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کیا آپ دلی سے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ دیکھ کر لگ رہے ہے کہ آپ کے وہاں آس پاس weather بہت ڈھنڈ ہے تارون آپ ڈیلی سے join کر رہے ڈیلی 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 اپ ایک بار agro اس پر بھی آتے ہیں وہاں پر کس agro space میں کیونکہ ہم جو major trades دیکھ رہے ہیں دھنیا پر دیکھیں وہاں پر دھنیا کی وائدہ کاروبار میں 87% کی تیزی بنی ہوئی ہے وائدہ 11% سکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سیلون ڈیلی 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 میں بھی بھنا رینی کی امید ہے جہاں پر ہلدی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 7500 کے قریب آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں تو یہ دو کاؤنٹرز اور perspective سے مجھے ویک لگ رہے ہیں سیلون جیب دیکھا تھا 32,600 سے 33,100 کے بیٹ میں اس کو fill کرنے کے لئے پرائز آ سکتے ہیں جب تک 32,000 کے اوپر پرائز میں میڈیم دم میں تیر جی continue رہے گا جیرہ جس طریقے سے گجرہ جو 50% پردیوز کرتا جیرہ وہاں پر پلانٹنگ 35% کم ہوا ہے اور وہاں پہ جو ونٹر ہے وارمر ہے جیرہ جیرہ پرگرس جیرہ ہم نے دیکھا ہے کہ لازم منت 30% سے زیادہ گین آئے ہیں اور اگر اس سال بھی جیرہ کا فصل خراب ہوتا ہے تو پرائز میں تیجی بنی رہ گی کیونکہ لازم جیرہ بھی جیرہ کا فصل خراب ہوا تھا ہم نے پردیوز کیا تھا 65 to 70 لگ بوریز اور جو کی نورمل ہم پردیوز کرتے ہیں 90 لگ بوریز کے آس پاس ان سیمولٹینیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں سپلائی کافی ٹائٹ ہونے کی وڈے سے زیرہ کا ایکس پوٹ ڈیمانڈ بہت روبسٹ ہے اور وہ continue رہے گا سو لوٹ وڈ ڈیپینڈ کی exactly crop کا سائز کیا رہتا ہے اگر لاز ڈیرہ کے برابر رہتا ہے تو جیرہ کے جی دیکھیں کافی سمجھ سے ہم دیکھ رہے کہ دائرے کا کاروبار یہاں پر بھی بنا ہوا ہے لیکن اگر لمبی ادی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 14000 کے اوپر کے سر ہمیں گوار گم میں اور قریبا 6300 سے 400 کے لیول دیکھ آنے والے دنوں میں جو اس کے نیگیشن لیول ہیں کہ جب 11800 کے اوپر ہے تب میرا منا کی وار جو ہے اوپر انجیک طور پر بھی تیزی بنا رہے ہے تھوڑی سی تیزی واپس لٹے دکھ رہی ہے حالان کی ایک trade range میں ضرور رہا تھا لیکن اب آپ کو تھوڑی سے تیزی کی trade دکھ رہے اور ہمارے experts بھی آپ کو اسی طرح سالہ دے رہے ایک جی آپ کی جگہ آپ کی آواز جس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت profit booking آنا چاہیے but short turn traders جو ہیں تیزی کے طرف جو رجان ہے بنا ہو ہے 3300 کے اوپر جا کر مجھے لگتا ہے لیکن جو بڑا upside دیکھ رہا ہے کیا وہ base metal میں ہے اور آگے جاری رہ سکتا ہے جس کے fundamental لگت بن رہے dollar index ہالانکہ تھوڑا surge ضرور ہوا کل کیونکہ وہاں پر جس طرح سے strong jobless data آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا dollar index میں سرج ہوا equity markets میں sell off آیا اور اس کے بعد جب تک یہ ساتھ سو پر ٹرگیٹ کر رہا ہے تو تک اس کا ٹرین جو ہے پوزیٹیو ہے سو پوزیٹیو جو بھی اس کے trade کرنا چاہتا ہے وہ 700 کے نیچے کے stop loss place رکھیں اور higher sided میں 735 740 کے لقش کے ساب سے targets place رکھیں اور sentiment کو play کرنے کے لئے copper best پک رہے گا جو سرہ سے base metals کے اندر ریلیز دیکھنے دیکھنے ریزن بھی ہے سلور ایک industrial component بھی ہے precious metal کے ساتھ ساتھ اور ہلا ki industrial components سارے ہی ہیں لیکن سلور میں بھی conviction کافی strong ہے جیسے سونے میں دیکھ رہا جاتین if I'm not wrong آپ ایک بار silver کی دوبارہ اپنے targets revise کرا دیں گے ہمارے viewers کے لئے وہاں پر بھی آپ کا conviction ہائے جی جی کافر کے ساتھ silver کے اندر میری بائی پک رہے گی آج کے ساتھ سے پیشلے دو دنوں سے اچھے کسی سلور کے در چکی ہے اور اس میں نائی ہم نے بیس میٹل کے اندر سلور دیکھی ہے یہ سیلور سیلن جو تھا سیلور کے اندر آیا تھا اور گول کے اندر بہت زیادہ سیلن دیکھی نہیں گئی تھی مجھے لگ رہا ہے آج کا دن جو سیلور کے اندر شورٹ کرنی ریلیز ملی گی جب تک نان فارم پیرول کے 67 900 کے سٹوپلوز کے ساتھ میں اور 69 000 کے پہلے اپنے ٹارگیٹ رکھیں اور یا تو ٹائم وائز اس کو exit کریں before non فارم پیرول data اور یا تو پھر ٹارگیٹ آجاتے ہیں تو اس کے پہلے exit کریں جی بھر ٹھیک تو یہ جاتن کی طرف سے trade ہے ایک امیت سے کر رہے ہیں آپ کا کیا conviction بن رہے بیس میٹل پر امیت ایک بار پھر سے دور آئیں گے آپ کا کہنا گولڈ اور سلور پہ رہی ہاں ساری پریش میٹل پر کیا بن رہے آپ کا بیو سمجھتا میڈیم تم بیس سپورٹ رہے گا لیکن کیونکہ ہمارا جو شورٹ ایک pullback دیکھ لیا ہے کل کے lows سے gold اور silver میں تو upside یہاں سے incrementally تھوڑا limited رہ سکتا ہے again non-farm payroll data important ہے اگر وہاں پر بڑت ہوکے آتی ہے یا امید سے بہت زیادہ بڑت ہوتی ہے جو کل ہمیں ADP non-farm میں دیکھا تھا تو immediate reject reaction ہوگے اور وہاں سے دوبار تیزی build up ہو سکتی ہے سمیلا silver میں بھی 68 800 سے 900 کے مناغردی شو میں سمی دیا بہت شکریہ آپ کا شکر کو فیلان یہی wind up کرتے لگن لگاتار مقدس پر نظر مانی ہوئی ہے کئی مچ آئے گا